بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئے سٹورنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نائنٹھ کلاس ماتھمیٹکس کی جو بک کا بٹا اس کا چیپٹر نمبر سیکس ایکسسائز سیکس پوائنٹ ٹو کا فرسٹ والا قویسٹن جو پہلا سوال ہے بٹا اس کو کہتا ہے آپ نے آسان ترین شکل میں لکھنا ہے یعنی کہ جو ہے بٹا آپ نے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے اس میں ایک ویلیو یہ دیو یہ ہے اور ایک یہ دیو یہ آپ نے اس کو بٹا جو ہے وہ فیکٹرائزیشن اور ایل سیم کا methڑ استعمال کرتے ہوگے فرسٹ والا والی ویلیو ہے آپ اس کے فیکٹرائزیشن کر لیں گے اس ویلیو کی کیسے فیکٹرائزیشن کریں گے بٹا یہ ایکسکیر اور فرسٹ والی ویلیو اور لاسٹ والی ویلیو ہے مائنس سیکس اس کو آپ نے ایسے لکھ لیا یہ جو بٹا سینٹر والی ویلیو ہے اس کی جگہ آپ نے دو وہ ویلیو لکھنی ہوتی ہے جن کو ملٹیپلائے کر کے یہ ہی آئے مائنس کا 6 لیکن پلاس مائنس کرے تو وہ کتنا ہے مائنس کا یہ جو 1 ہے یہ x کے ساتھ مائنس 1 ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ ہم نے لکھا مائنس 3x اور پلاس 2x جب بیٹا مائنس 3 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو مائنس کا 6 ہی آئے گا اور ان دونوں کو جب آپس میں پلاس مائنس کریں گے تو مائنس کا 1x آجے گا نیچے divided by یہ بیٹا x square ہے مائنس یہ 9 کی جگہ ہم نے کیا لکھ لیا 3 کا square لکھ لیا اس کے بعد پلاس ایسے ہی لکھا یہ بیٹا ادھر اوپر والی جو value ہے اس میں آپ کے پاس پہلے ہے x square پھر last پہ ہے مائنس 24 اس میں بھی آپ نے وہی سیم کام کیا کیا کام کیا کہ یہ جو center والی value ہے اس کی جگہ آپ نے وہ دو value لکھنی ہے جن کو ملٹیپلائے کر کے مائنس کا 24 آئے اور پلاس مائنس کریں تو پلاس کا کیا آجے بیٹا 2 آجے تو ہم نے یہاں پہ یہ لکھا کہ ہمارے پاس ایک مائنس 4x ہے اور ایک پلاس 6x ہے جب بیٹا مائنس 4 کو پلاس 6 سے ملٹیپلائے کریں گے تو مائنس کا 24 آجے گا اور جب آپ 6 میں سے 4 مائنس کریں گے تو پلاس کا 2 آجے گا یعنی ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں تو یہ مائنس 24 آتا ہے پلاس مائنس کریں تو پلاس کا 2 آتا ہے divided by نیچے بھی بیٹا یہی سیم x square اور مائنس 12 یہاں پہ بھی آپ نے درمیان میں ہے مائنس 1 یہ والی اس کی جگہ وہ دو ویلیو لکھ رہی ہیں جن کو ملٹیپلائے کر کے مائنس 12 آئے اور پلاس مائنس کر کے مائنس 1 آئے تو یہاں پہ بیٹا ہم نے لکھ لیا مائنس 4x اور پلاس 3x جب بیٹا مائنس 4 کو ملٹیپلائے پلاس 3 سے کریں گے تو مائنس 12 آجے گا اور 3 میں سے 4 مائنس کریں گے تو مائنس کا 1 آجے گا اب نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو فرسٹ والی دو ویلیوز ہیں ان میں سے کامل آرہا ہے x کامل آرہا ہے جب ان میں سے x کامل لیا تو یہ x square تھا x کامل لے لیا باقی x بچ گیا مائنس یہاں سے 2x میں سے 2 کامل گیا تو x آگیا اور مائنس 6 میں سے 2 کامل لیں گے تو 3 آجے گا 3 2 6 ہوتا ہے divided by نیچے بٹا یہ دیکھیں x کا square مائنس 3 کا square آپ کو پتا ہے جب دو ویلیوز کا square ہو اور درمیان میں مائنس ہو تو ان کے اوپر فارمولا درمیان میں مائنس ہو تو آپ ان کو ایک دفعہ پلاس میں لکھ لیتے اور ایک دفعہ مائنس میں لکھ لیتے ہیں دونوں رقموں کو یہ اس کا فارمولا ہے پلاس ادھر آپ کے پاس پہلی دو ویلیوز ان میں سے کامل آرہ ہے x کامل آرہ چلنج x کامل لے لیا تو ادھر کیا بچ گیا x بچ گیا مائنس ادھر 4x میں سے x کامل لیا تو باقی 4 بچ گیا نیکس بٹا یہ جو دونوں ویلیو ہیں ان میں سے پلاس 6 کامل آرہ ہے جب ادھر سے 6x میں سے 6 کامل گیا تو باقی x بچ گیا مائنس یہ 24 میں سے 6 6 کامل لے لیں تو 4 آجے گا کیونکہ 6 کو 4 سے کریں گے تو دوبارہ 24 بن سکتا ہے divided by یہ پہلی دو بٹا ان میں سے کامل آرہ x کامل لیا تو یہ کیا بچ گیا x minus 4 یہ والا جو ہے ادھر بٹا plus 3 کامل آرہ ان میں سے جب 3 کامل لیں گے x بچ جے 3 کامل چلا گیا minus 12 میں سے 3 جائے گا 4 بچ اس کے بعد next step میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ value ہے جو same ہے اس کو ایک دفعہ لکھنا ہوتا x minus 3 اور اس کے سال x اور 2 بچ گئے ہیں ان کو ایک دفعہ لکھنا x plus 2 کو اور divide کس پہ کرنا ہے x plus 3 اور دوسری value x minus 3 plus ادھر آپ کے پاس یہ same value ہے x minus 4 اور اس کے ساتھ کیا آجے گا 1x اور 1 plus 6 ہی common ہے اور باقی x ہے اور 6 ہے تو وہ لکھ لیں گے divided by ادھر بھی بیٹا common x minus 4 دونوں میں اور نیچے باقی 1x ہے 1 plus 3 ہے اس کو لکھ لیا اب بیٹا یہاں پہ دیکھیں x minus 3 is x minus 3 سے cut گیا اور x minus 4 is x minus 4 سے cut گیا next step میں ہمارے پاس کیا value رہ گئی ہے وہ دیکھتے ہم ہمارے پاس ادھر بچ گیا x plus 2 over x plus 3 plus یہ ویٹا اس کے بعد ادھر کیا بچ گیا x plus 6 over x plus 3 تو ادھر آ گیا x plus 6 over x plus 3 اب بیٹا ان کا آپ نے کیا گار دونوں values کا یہ value جو first value ہے اس کا بھی دونوں کا LCM لے لی لی نیچے والی value دیکھیں گے اگر دونوں نیچے والی same ہے ہمارے پاس تو ہم کیا کریں گے بیٹا ان میں سے ایک ہی لکھ لیں x plus 3 اور اوپر والی جیسے ہیں ویسے ہی لکھ x x plus 2 اور plus یہ والا آگے x plus 6 اب next tab میں یہ x ہے اور 1 x add 2 x اور 6 میں 2 add کریں گے تو 8 ہو جے گا divided by x plus 3 تو یہ آپ کا question number 1 تھا 6.2 exercise کا answer آگیا 2 x plus 8 over x plus 3 اگر اس میں آپ کو کسی بھی point کی سمجھ نہ آئی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو نیچے screen پہ میرا number ہے آپ call کر کے message کر بتا سکتے ہیں اس کے alawah اس کے PDF notes ہیں ان کی link description میں دیا ہو ہے وہاں سے جا کے like share کر نے اللہ حافظ خوش رہے